اسلام علیکم پیارے دوستو کیا ہر چالے آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے علی طلاب صاحب کو ہمیشہ خوش رکش اور خوش رہ کریں علی طلاب صاحب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں اور آپ دوسرے کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں گے ایشیا کا ایک ایسا ملک کہ جہاں آپ اچھا خاصہ کما سکتے ہیں ویزا لینا بھی بہت سان ہے کوئی خاص ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے اور ایزی ویزا مل لیتا ہے اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے ایزی ویزا سے مراد یہ ہے کہ بلکل یہ نہیں کہ ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے آپ کو ریکوائرمنٹ سے چاہیے لیکن اتنی ٹاک نہیں ہے کہ جیسے کینڈا امریکہ یا یورپ کے لئے چاہیے یہ ایشیا کا ملک ہے برونائی اگر آپ برونائی میں جاتے ہیں ایز ای ٹورسٹ تو ادھر جا کے ان کا ایک لاو ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزے کو چینج کر سکتے ہیں ورک پرمٹ میں اگر آپ برونائی میں جاتے ہیں برونائی کا ویزا لیں تو برونائی جا کے آپ اگر کام ڈون لیتے ہیں اور اگر آپ کو ورک پرمٹ ادھر جا کے مل جاتا ہے کام کا کنٹریکٹ مل جاتا ہے آپ کی بات مکمل ہو جاتی ہے آپ کا کنٹریکٹ بن جاتا ہے جس میں وہ لکھ دیں کہ آپ کتنی در سٹیک کریں گے آپ کا ورک درانیاں کتنا ہے اور آپ کی پے کتنی ہے کیا حسابتاب ہے وہ جو فرم کے یا جو آپ کو جوب دے گا اس کے جو مالک ہیں وہ آپ کو پورا پیپر پر لکھ کے دیں گے ہر چیز جسے کام کا کنٹریکٹ کہتے ہیں جب آپ کو وہ مل جائے تو ادھر جا کے جب آپ ادھر جائیں گے ادھر کی جو آپ کے امبیسی ہوگی جو ان کے اندر ہوگے ویزا آفیس ہوگی وہ آپ کو اکسٹینٹ کر دے گی چار سال کا ویزا تو اس لیے اگر آپ برونہ ہی چلے جائیں آپ سات سے آٹھل یا نو لاکھ رپیہ مہانہ کمار سکتے ہیں یہ میں مکمل انفرمیشن اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسے نہیں میں نے کسی سے لی ہے مکمل انفرمیشن تب میں دے رہا ہوں کافی پاکستانی ادھر سیٹل ہیں اور اچھا خاصہ کمار رہے ہیں اور جو عام بندہ ادھر فیکٹری میں یا کسی بھی فرم میں جوب کر رہے یا شاپ پہ جوب کر رہے پاکستانی وہ سات آٹھ نو دس لاکھ رپیہ مہانہ کمار ہے اور یہ میں پوچھ کے ساری بات کر رہا ہوں اور آپ نے ویزا لینا کیسے ہے پاکستان اسلامباد میں برونہ کی امبیسی ہے آپ نے ادھر جانا ہے آپ نے لینا کیا ہے اپنا بینک سٹیٹمنٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو آپ کے پاس آپ کی ٹریول بشک ایک یا دو کنٹری کی ہو جو واقعی آپ ٹریول ہیں چاہے ایشیا کا ہو جیسے آپ ملیسیا گئے ہیں آپ دبائی گئے ہیں آپ قطر گئے ہیں آپ ابوزو بھی گئے ہیں ان کنٹری ایک کا بھی ویزٹ ہو یا دو کا بھی ہو تو آپ برونہائی میں ویزا اپلائی کر سکتی ہیں اور کچھ خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایز ای ٹورس ویزا ایزی ملے گتا ہے تھائی دن کا تھائیس دن کا ویزا ملے گا اس کی راؤنڈ باؤٹ تیس ڈالر فیس ہے اگر تین ماہ کا پلائی کریں گے اس کی پچاس ڈالر فیس ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ تین ماہ کا ویزا پلائی کریں اور برونہائی میں جائیں ادھر جا کے آپ جوب ڈونڈیں اور جب آپ کو جوب مل جائے تو آپ اپنا ویزا ادھر جا کے کنورڈ کر سکتی ہیں ورک پرمٹ میں ورک ویزا میں تو آپ آٹھ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ ہر ماہ کمار سکتی ہیں اور بہت ایزی ویز ہے عام مل جاتا ہے آپ کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ میں بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ بینک بیننس ہے نہ آپ کے پاس کوئی ٹرائیور سٹی چھوٹی موٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ اٹھیں صرف سادھا پاسپورٹ لیں اور آپ جا کے پلائی کریں تو آپ کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا افٹ کرنا پڑے گا آپ اپنے اچھی فائل تیار کریں جس میں آپ مکمل ان کے ٹورسٹ ایریے کی جو تفصیل بھی لکھیں کہ میں کہاں کہاں جاؤں گا گوگل میں سرچ کریں میب میں جائیں کہ ادھر کیا دیکھنے والا ہے کیونکہ ٹورسٹ کنٹری ہے ادھر بہت کچھ ہے آپ گوگل میں جائیں میب میں جا کر سرچ کریں گوگل میں اور وہ لکھیں اور جب فائل آپ ایز ای ٹورسٹ جمع کروائیں تو اس کے ساتھ اپنا جو ٹورسٹ پلان ہے وہ پورا سا لکھیں کہ میں کیا کیا دیکھیں جا رہا ہوں اور میں کیا کیا جرکہ جاگ کروں گا آپ کے کنٹری میں اور جب آپ ادھر جائیں تو گومیں پھریں بھی ساتھ اپنی جوب پلاز کریں کسی بھی فرم کسی بھی فیکٹری میں کسی بھی شاپ پہ آپ کو جوب مل جاتی ہے وہ پیپر رہیں اور جو رہے ویزا آفیس میں جمع کروائیں اور چال سال کا ویزا حاصل کریں میں نے فیس بتا دی ہے کہ فیس جو ہے وہ تیس یورو ہے اور جو تین ماہ کے ویزا ہے اس کی پچاس ڈالر فیس ہے تو آپ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اپنی آئی ڈی کارڈ پاسفورٹ بینک سٹیٹمنٹ اور اپنا ایف آر سی ایم آر سی بگا کے اور ساتھ ٹورسٹ پلان پورا لگا کے آپ نے اپنی فائل جمع کروائیں اور انشاءاللہ آپ کو ٹورسٹ ویزا مل جائے گا اور اس سے برپور فائدہ اٹھائیں ایشیا کا کنٹری ہے لیکن بڑا سٹرونگ کنٹری ہے بڑا امیر کنٹری ہے آپ کو جائیں گے ضرور فائدہ ہوگا بجائے کہ آپ کینڈا امریکہ یورپ کے لیے بہت زیادہ پیسے لگائیں اس کے لیے آپ کو ٹریولسٹی بھی بہت سٹرونگ چاہیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی بہت سٹرونگ چاہیے اور ویسے بھی ری سینٹی انہوں نے اندان کیا یورپ نے کہ جو ٹریولسٹ بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ کافی ہائی انہوں نے کر دی ہے اگر آپ نے ایز ای ٹورسٹ یورپ میں آنا ہے تو میں نے کہا بتاؤں کہ پلیز آپ کوشش کریں ایفر کریں کہ کچھ آگے جائیں گے یہ نہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ رہیں گھر بیٹھیں مانس پلس پوائنٹ سوچ رہیں اور پھر گھر میں بیٹھ رہیں اور کہیں ہم کہیں نہیں جوا سکتے آپ کو ایفر کرنا پڑے گا ایفر کے ساتھ ہی آپ کو کچھ ملے گا آج کے لئے اتنا ہی میرے کہنے پہ آپ برو نائے کے لازمی پلائی کریں اور لازمان آپ کو انٹرنیٹ سے ساری ریسرچ مل جائے گی ساری انفرمیشن مل جائے گی آپ فائل کیار کریں اور خود پلائی کریں نہ کہ جنڈ کے تھو پلائی کریں تو اس آٹھ لاکھ رپیہ مہینہ آپ کمار سکتے ہیں ایزی لی آج کے لئے اتنا ہی دوست دعا میں یا رکھیں پلیز چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں سبسکرائب لازم کر دیں پلیز اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے بہت سانیے پیدا کریں اللہ حافظ